ایک شخص درخت کی نیچے سویا ہوا تھا اجانک اس نے دیکھا کہ بچھو اس کی طرف آ رہا ہے وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گیا لیکن بچھو اس کے پاس سے ایسے گزرا جیسے وہ کوئی کام جا رہا ہو اس نے سوچا عجیب بات ہے کہ مجھے کچھ کہے بغیر یہ آگے چلا گیا اس نے بچھو کا پیچھا کرنا شروع کر دیا چلتے چلتے آگے دریاں آ گیا بچھو کنارے کے آگے ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی کشتی کا انتظار کر رہا ہو تھوڑی دیر بعد ایک پتہ پانی میں تیرتا ہوا آیا اور اس کے پاس آ کر رک گیا بچھو اس پر سوار ہوا اور پتہ آگے چل پڑا اس شخص نے چھلانگ لگائی اور اس بچھو کے پیچھے پیچھے تیرنے لگا بچھو دریاں کے کنارے چلا گیا جب بچھو دریاں کے دوسرے پار پہنچا تو پتہ پھر رکا بچھو اتر گیا وہ شخص بھی کنارے پر آ گیا بچھو چلتا چلتا دور ایک ٹیلے کے پاس ایک آدمی کے پاس جا پہنچا جو سویا ہوا تھا اس کے قریب جا کر رک گیا دوسری طرف سامپ آ رہا تھا جیسے ہی سامپ اس سوئے ہوئے شخص کو ڈسنے لگا تو بچھو نے سامپ کو ڈس لیا یوں سامپ مر گیا بچھو چلا گیا وہ شخص جو بچھو کے پیچھے پیچھے یہاں تک پہنچا تھا اس سوئے ہوئے کے پاؤں پڑ گیا وہ جا گیا تو اسے کہنے لگا کہ آپ تو بڑے بزرگ ہیں اس نے پوچھا وہ کیوں کیا ہوا پھر اس نے اسے سارا واقعہ سنایا واقعہ سننے کے بعد اس نے کہا میں تو یہودی ہوں اس شخص نے یہودی کو چھوڑا اور سر سجدے میں رکھ دیا اے میرے مالک تو ایک بندے کو بچانے کے لیے اتنا بڑا کارخانہ چلاتا ہے تو میرے بارے میں اس سے بھی بہتر کر رہا ہوگا اگر ہماری آنکھ کھل جائے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ کیا معاملات کر رہا ہے وہ کہاں کہاں سے ہماری مدد کر رہا ہے تو ہم کبھی سر سجدے سے بھی نہ اٹھائیں گے ہم کسی وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں اور اچانک ایک اللہ کا بندہ آتا ہے ہم جس وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں وہ اسی کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ میری باتیں کیوں کر رہا ہے اصل میں اللہ ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے سبحان اللہ ناظرین مزید ایسی ویڈیوز کو جاننے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ